میں اس کو امسور صاحب کر لیتے ہیں آپ نے میپ سنسر کے اندر کبھی بھی کاربن کلینر سے اس کو ساپ نہیں کرنا کاربن کلینر کے ساتھ کبھی ساپ نہیں کرنا اس کو لوگ آ رہا ہے اور اوپرہ آ رہا ہے تھاٹلو وال کا تو ہم اس کو کرتے ہیں کلیر جائیں گے بیک کریں کلیر اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستوں آج کی جو ویڈیو ہے وہ انڈرسٹی ٹیٹھوزن سسٹین موٹل ہے ون پٹر فائف ہے اسپائر ہے آٹومیٹک اس گاڑی کا انجن سائن آنے ہو گیا اب انجن سائن جو ہے نا اس کے بارے میں میں نے بہت بتایا گیا اور اس کے بارے بہت ساری ویڈیو ہیں پھر بھی مجھے ویڈیوینٹسا اپ بہت ساری آتے ہیں کہ وہ ہمارے میٹر میں لہٹ آ گı ہی ہے اس کے بارے میں بتائیں سمجھائیں تو کہ میں نے بہت اس چھوڑن کو سمجھایا اراغ کے اندر اور کافی لوگ کو سمجھ اب passage آپ ہی گئی ہے کہ جب تک انجن سائم جو ہے نا وہ آپ کے میٹر کے اندر آ جائے آپ کا ای diye سس کا سائن جائے ٹرکشنگ کنٹر کا سائنắcے ہی آجائے ایئر نسل rit Smackور یہ آ جائیں تو آپ نے کمپیوٹر پر سکین کرنا ہے اپنی گاڑی کو سکینر پر آپ گاڑی کو سکین کروائیں گے سکینر کے دھروپ تو پھر وہ بتائے گا کہ یہ ایر بیک کی لیٹ کیوں آ رہی ہے یہ بیس کی لیٹ کیوں آ رہی ہے انجن سین کیوں شو کر رہا ہے گاڑی چلنے میں سب ٹھیک ہوتی ہے جیسے ابھی یہ جو گاڑی ہے ہونڈا سٹی جس کے ابھی میں جو کال آئی ہے تو چلنے میں بہت ٹھیک ہے مگر انجن سین وہ آن کر رہی ہے کوئی لیکن کو وجوات ہوتی ہے تو انجن سین آن ہوتا ہے اثر وائز نہیں تو یہ آج میں تھوں گا ویڈیو میں کہ اس کا انجن سین کیوں آن ہوا ہے اثر وائز جو مجھے وارس ایپ کرتے ہیں وہ جب آپ وارس ایپ مجھے تب کریں آپ کو میں بتانے کے لیے تب مجھے فیضہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مسئلہ کیا ہے جب مجھے آپ کمپیوٹر سکین ہوا ہوگا کوڑ مجھے بتائیں گے جس ایسے کہ میں سکین کروں گا تو وہ کوڑ دے گی تو وہ وہ چیزیں میں چیک کروں گا اس حساب سے اور پھر آپ اگر کہیں بھی جاتے ہیں اور آپ کا یہ مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ کمپیوٹر پر سکین کراتے ہیں اور وہ کوڑ آتا ہے تو اس کو آپ گوگل پر سرج بھی کر سکتے ہیں تو آپ کوئی ڈیڈے مل جائیں گی ویڈیوز مل جائیں گی اس طریقے سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں دیکھیں ویڈیوز کے اندر کیا ایشئی ہوئی ہے انجن سین کیوں آ رہا ہے تو بڑی دینے سے پہلے چینل کو سسکرائب کریں بیلہ کنم پر کلک کریں تاکہ آپ کو آرے چھوڑیو ملتی رہے دیکھیں ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں یہ گاڑی چیک کرتے ہیں آٹومیٹک ہے ہونڈا سٹی کرتے ہیں سٹارٹ گاڑی سٹارٹ کی ہے بلنگ کر کے آ رہا ہو جائے اس کا انجن سین آ رہا ہے دیکھتے ہیں یہ کیوں آ رہا ہے آج بھی مجھے بھائی نے ایک کار جی کے وٹ سیپ کیا مجھے کہ مانسور بھائی گاڑی کے میٹر میں لائٹس آن ہو گئی ہے لائٹس آن ہو گئی ہے تو یہ آن ہو گئی ہے تو گاڑی سٹیپ میں سفیرنگ بھی نہیں کر رہی ہے چلنے میں بھی ٹھیک ہے 11.7 دے رہی ہے آٹومیٹک ہے پار لیٹر میں 11 کلومیٹر کر رہی ہے اور سین بھی آ رہا ہے انجن سین یہ بھی دے رہی ہے یہ کیوں دے رہی ہے جب تک سکین نہیں کریں گے تو بتا سکتے نہیں ہیں دیکھیں ویڈیو تو کرتے ہیں جی اس کو سکیننگ پہلے پھر دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کیا آ رہا ہے پھر اس پہ کام کر لیتے ہیں اچھا جی اب ہوگی گاڑی سکین کوئی رفار کوٹ تو کوٹ دے رہی ہے تھرٹل وال ڈی فالڈ پوڈیشن سپرنگ پرفارمس پرابلم پی ون سکس ایٹ تھری نیچے آ رہا ہے پی زیرو ون زیرو ٹو میپ سنسر وولٹیج لو میپ سنسر وولٹیج لو کا آ رہا ہے اور اوپر آ رہا ہے تھرٹل وال کا تو ہم اس کو کرتے ہیں کلیئر جائیں گے بیک کریں کلیئر تو کرتے ہیں جی اس کو کلک کیا جی ڈیٹا فریز چلے گی سکتے ہیں کرتے ہیں کلیئر کرتے ہیں اوکے آپ انجن کو کرتے ہیں بند سوچ کو کرتے ہیں آن اور کرتے ہیں اوکے تو یہ کلیئر فارڈ میمری ہو گیا کمپلیڈ اس کو کم کر دی اوکے اور انجن سین تو بھی اس کا آیا ہے سوچ آن کرنے کے اوپر تو کرتے ہیں سٹارٹ سٹارٹ کرنے کے اوپر انجن سائن اس کا آف ہو گیا آپ تو یہ نہیں آرہا تو کرتے ہیں گھاڑی بند پھر سوچ آن کرتے ہیں پھر کرتے ہیں سوچ آن کرتے ہیں اور انجن سائنس کا آف ہو گیا ابھی تو یہ اوکے ہے دیکھتے ہیں ریٹ فارڈ کوڈ کو آتا ہے کیا نہیں آتا کوئی کوڈ نہیں ہے بہترین ہو گیا یہاں سے بیٹے پیٹے چیک کرتے ہیں اس کو بہترین بہترین کام کر رہا ہے دیکھنے آپ لائٹ آف ہوگی اب جاکہ چیک کر لیتے ہیں کہ میپ سینٹر کا گریب لوس تو نہیں ہے سارا باڈی کا گریب لوس تو نہیں ہے چیک کر لیتے ہیں دو چیزوں کا گریب چیک کر لیتے ہیں یہ آپ نے سکین کیا اور آپ نے دیکھ لیا کہ دو کوڑ آ رہے تھے اور کلیر کرنے کے بعد دونوں چلے گئے اب وہ دونوں جو ہیں جو سنسر ہیں ایک سنسر ہے میپ سنسر دوسرا سارا باڈی ہے اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں گریب کے لوس نہ ہو اور جو اس کا بہر سنسر ہے جو گریب ہے وہ لوس نہ ہو یا اس کے لئے کارا بن نہ ہو گاڑی اب سلامبال سے آئی ہے تو پھر گھار تک پہنچے ہیں تو پھر ایر آ جائے تو دونوں چیزیں چیک کر لیتے ہیں گاڑی کا کچھیں بان بانا کھولا رائیل یہ بڑا ہے یہ ہے جیز کی میپ سنسر کی لوکیشن اور یہ تو بگر اوکی ہے جانگ بھی نہیں ہے لگاو جی میپ سنسر کا جو ہے وہ گریب ہوکی ہے ایر ماس پروس سنسر کا گریب بھی ہوکی ہے تھارڈو باڈی کا جو ہے گریب وہ چیک کر لیتے ہیں اور جب یہ یہ کوڑ آتا ہے تھارڈ باڈی کا تو آپ کو چاہیے کہ تھارڈ باڈی بھی چیک کر لیں گریب بھی چیک کر لیا ہے یہ تارے بھی چیک کر لیا ہے اس کی مشاہد یہ ہوکی ہے میرکل اور میپ سنسر کا جو آیا کوٹ اس سے بھی ہوتا ہے کہ گریب کی تار ٹوٹی بھی تو نہیں ہے گریب لوس تو نہیں ہے جانگ تو اس کے اندر نہیں ہے یہ بھی چیک کر لیا ہے وہ ٹھیک ہے مگر یہ ہے کہ میپ سنسر کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں اور تھارڈ باڈی کو بھی کھول کے چیک کر لیتے ہیں اور سلی کر لیتے ہیں دنوں کی کہیں نہیں کہ یہ مسئلہ ہوگا میں آپ کو دکھاؤں گا کہ مسئلہ کہاں پہ ہے تو جو اس کا ہے جی میپ سنسر کی باڈی نکالا ہے یہ بھی تھوڑا سا گندہ ہے مزبید سنسر آپ کو بھی بھی کاربن کے لینر سے اس کو صاحب نہیں کرنا کاربن کے لینر کے ساتھ کبھی صاحب نہیں کرنا اس کو صرف آپ نے اس کو اب وہاں سے صاحب کرنا ہے مہا سنسر میں بہت ٹھیک ہے ماشاءاللہ اس کو واپنے نکال دیں گے تھوڑا سا آئر لگا لیتے ہیں آئر انجن سٹک نکال دیں گے تھوڑا سا آئر نکال کر اس کے اوپر لگا کر پڑھ کر لیں گے تاکہ جو رنگ ہے وہ صحیح بیٹ جائے تو اس کے اندر ایشو نہیں ہے یہ بہت کچھ ٹھیک ہے اس کو مسئلہ نہیں ہے یہ ہو گیا اور جب گاڑی تھوڑا سا بیک کرے تو تب بھی جو ہے میپ کا کوڑا جاتا ہے ادھر وائز تو نہیں بارال اس ٹیم تو یہ میپ ٹھیک ہے اب رہ گیا سرباڑی وہ بھی چیک کرتے ہیں اس کو فٹ کرنے کے بعد میپ سنسر کی جو ہے وہ فٹنگ کر لیتے ہیں اور ٹائٹ کر لیتے ہیں اور گریپ کو سیفیس کر لیتے ہیں یہ ماشاءاللہ گریپ پیڑے گا اب یہ قرق کیا ہے اس نے صحیح بیٹھا ہے اب ہم اس کا جو ہے جی ایک اندر اس کو کھولتے ہیں اور تھوڑا چیک کرتے ہیں جیسے ایک اندر کھول ہے تھوڑا باڑی اس کی گندی ہے اچھی خاصی گندی ہے اور خوشک ہے اس کو تو صاف کرنا بہت ضروری ہے اس ہی کی وجہ سے انجن سائن آیا ہے جب یہ گندی ہوتی ہے اور خوشک ہوتی ہے تو تھوڑا سا یہ ہیوی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ صبح کے ٹائم میں بھی ہونے کی وجہ سے یہ ایرل پکڑ لیتی ہے اور جب آپ اس کو گوگل پر سرچ کریں گے تو وہاں بھی کہیں گے تھوڑا باڑی پہلے گندی ہے وہ چیک کریں اور انٹیک جو اس کا ہے وہ بھی گندہ ہے وہ سب کار لیں گے تھوڑا باڑی کو کرتے ہیں کلین اچھی دکھے کے ساتھ کارپن کلینر سے کریں گے تھوڑا باڑی کو کلین دیکھے کے ساتھ ۔ ساکار یہ تھا ہے موسیقی 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 trading لائے ٹھیک ہے اس کا فٹنگ کرنے کے بعد گاری کرتے olunے ہم سٹار اور ٹھیک کا کیا ہے ہم اس لائے گاری کریں گے اور چک کریں گے گاری کی کیا پیشن ہے لاحا جی گاری کرتے ہواسٹار ہوا گئی ہمیں ہمیں جو فارڈ ملا ہے وہ صرف اور صرف تھارٹر بارڈی گندے ہونے کا ملا ہے جو گاڑی بہت تھارٹر بارڈی جو ہے وہ بہت خوشک ہوئی ہوئی تھی تھوڑا اس کو صاف کیا اس کو آئی لنگ کی کر کے لگا دیا کیونکہ دوروں کوڑ آرے تھے اس کے بعد دزبارہ آنا بند ہو گیا ہے مگر گاڑی کو چیک کرنا ضروری ہے اس کو دیکھنا ضروری ہے تو سپارپ لگ بارا گاڑی کے ٹھیک تھے ہوکے تھے مگر جو فارڈ تو ہوتا ہے آپ کو تھارٹر بارڈی گندی تھی اور خوشکتی ہے اور وہ وہاں سے پھس رہی تھی تو انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی تو اکسیڈر دیا اگر پھسی بھی ہوگی پھسنے کی پر اس نے وال کا ایرر دے دیا لہٰذا اس کوڑ کی بہت ساری تھی ہو سکتی ہے تھارٹر بارڈی خراب ہو سکتی ہے گرپ خراب ہو سکتا ہے تو اب ہم کریں گے تھارٹل ری سیٹ تھارٹل کو کریں گے ہم ری سیٹ یہ آ گیا جی انٹیک سنسر سرکٹ ہائی وولٹیج جب اس کا ہم لوگ کھلتے ہیں کہ کہتے ہیں ایک انٹر تو اکثر یہ کوڑ یہ لے لیتا ہے ایر ایر انٹیک کا جو لگا ہوتا ہے ایر ماس اس کا کوڑ ہوتا ہے یہ جب ایک انٹر کھول جائے تو یہ کوڑا جاتا ہے تو کر لیتے کلیر ہو گیا ماشاءاللہ تو گاڑی کرتے ہیں سٹارٹ چونکہ آپ نے تھارٹل لرننگ کرنی ہے تو کوئی کوڈ نہیں ہونا چاہیے ابھی آج یہ ہے ماشاءاللہ کوئی کوڈ نہیں ہے اب ہم جاتے ہیں جی سپیشل فنکشن میں اور لرننگ تھارٹل لرننگ میں جائیں گے کریں گے اوکے پھر اوکے پھر گاڑی کو ہم بند کریں گے اور سوٹ کو آن کریں گے تو کریں گے ہم اوکے پھر اوکے پھر سب چیزیں آف ہیں گاڑی پی کے اوپر ہیں پھر کریں گے اوکے اور سوٹ آف کریں گے اور سوٹ آن کریں گے پھر کریں گے اوکے پھر کریں گے اوکے پھر اوکے یہ ہے اب ماشاءاللہ کام مکمل ہو گیا اگر گاڑی والا نے ہمیں کہا کہ اس کا مستحل ہو گیا ہے تو پھر ہم ویڈیو شیئر کر دیں گے آپ کے ساتھ یہ فال شیئر کر دیں گے کیونکہ یہ گاڑی ڈرائب کریں گے چرائیں گے چیک کریں گے اگر دوبارہ ان دونوں میں سے ائرر نہ آیا یہی فال ہوا اس کا گندہ ہونے کا تو آپ کے ساتھ وادنی شیئر کریں گے اس ویڈیو کو ویڈیو دینے سے ویڈیو آپ نے دیکھی اچھی لگی ہے چینل کو سسکرائب کریں بیل اگر پر کلک کریں نماز پانٹم کیم کریں دوسری پڑھیں دعویٰ رکھیں اللہ حافظ